اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے آپ کا ٹک ٹک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصر حاضر ہے دوستو میں آج آپ کو ڈبلیو پی ایس آفیس جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آفیس آپ کو جو ہے وہ بیسیک آپشن جتنی بھی ہیں یا بیسیک فرنیلٹیز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو فری پروائیڈ کرتا ہے باقی آفیس جو آپ انسٹال کرتے ہیں ان کے اندر اکثر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے جب آپ آفیس انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کو بیسیک فنکشنلٹیز بھی فریلی پروائیڈ نہیں کرتے لیکن ڈبلیو پی ایس آفیس ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کو بیسیک فنکشنلٹیز ساری کی ساری جو ہے وہ فری پروائیڈ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا پہلے جو ہے پلیسٹور پہ جانا ہے پلیسٹور پہ جا کے آپ جیسے ڈبلیو پی ایس آفیس یہاں پہ لکھیں گے تو یہ آپ کو یہ سارچ کرتے دے گا ایک مسائلہ طور پہ میں یہاں پہ اس کو پکلک کرتا ہوں یہاں پہ مارے پاس جو ہے وہ دو ڈبلیو پی ایس آفیس آگئے ہیں بیٹا کے بھی ضرورت نہیں کیونہ یہ بیٹا ورین ہے تو آپ ڈبلیو پی ایس آفیس پلس پی ڈی ایف جو ہے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ انسٹال کر لیں آپ پہلے جو ہے اور انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ اویلیون ہو جائے گا سالکتور میں اسے انسٹال کر لیا ہوئے میں اسے اوپن کرتا ہوں اگر آپ کے پاس جو ہیں جو آپ نے لاسٹن کچھ دکمنٹس اوپن کی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی اور اگر آپ نے کوئی جو ہے ایک فائل ریسیب کی ہوئی ہے جو آپ کو ابھی کہیں سے بھی ریسیب ہوئی ہے وہ تو یہاں پہ وہ شو کروا رہا ہوگا اور اگر آپ کوئی فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی پرس کر لے کہ کہ کہیں میں بھی پڑی ہوئی ہے تو آپ اوپن فائل پہ کلک کر کے اس فائل کو کو اوپن کر سکتا ہے یہ آپشن ہمارے پاس مین سکرین کے اوپر ہے یعنی ریسن یا ہمارے پاس ہوم کے ٹیپ کے اوپر اویلیبل ہے اگر آپ جو ہے وہ نئی ڈاکومنٹ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو اس بٹن کو کلک کرنا پڑے گا جیسے آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پاس یہاں پر جہاں وہ آپشن آ جائیں گی کہ آپ کی کون کون سو آپشن جہاں وہ اویلیبل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نئی ڈاکومنٹ کریئٹ کرنے کے لئے ورڈ کی جو ہے یہ ہمارے پاس پاورپوائن کی پریزنٹرشن کریئٹ کرنے کے لئے اور یہ ہمارے پاس سپریڈشیٹ کو کریئٹ کرنے کے لئے تین آپشن ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں پہ تین آپشن نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ آپ نئی پی ڈی ایف جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں نئی ٹیکس فائل جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ڈاکومنٹ کو بھی سکین کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز اگر آپ نے سکین کرنی ہے تو وہ یہاں پہ کلک کر کے آپ سکین کر سکتے ہیں میں نیو ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک نئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریئٹ کرتا ہوں جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بلینگ ڈاکومنٹ کے آپشن دے رہا ہوگا اور نیچے ہمارے پاس جو ہے کچھ ہمیں ٹیمپلیٹس بھی دکھا رہا ہوگا اگر آپ ان ٹیمپلیٹس میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان ٹیمپلیٹس پہ کلک کر کے وہ ٹیمپلیٹس جو ہے اپنے پاس لے کے آ سکتے ہیں لیکن آپ نے صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ فری والے ہوں جو ہمارے پاس پیڈ والے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ فیلال شو تو نہیں کروالا لیکن ہمارے پاس بہت سارے ٹیمپلیٹس ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس ٹیمیم یوزرز کے لیے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو یوز کریں گے تو وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا ان کو یوز کرنے کی جو ہے فیلال ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ایک بلینک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہوئے جیسے آپ بلینک ڈاکومنٹ کریٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے یہاں پہ کرسر آ جائے گا اور یہاں سے آپ کچھ پیڈیا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے یہاں میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کچھ لکھ لیتے ہیں ہم جو ہے اور آپ اگر اس سے جو ہے سیو کرنا چاہ رہے ہیں باقی اوپشن آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس کا سائز چھوٹا بڑا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بولٹ کی اوپشن ہے کلر اگر آپ نے چینڈ کرنا ہے ہائی لائٹ کرنا ہے کچھ لسٹ بنانی ہے پکچرز ایڈ کرنی ہے یہاں ہمارے پاس جو ہے کوئی آپ نے ٹیبل انزرڈ کرنا ہے یہ ساری اوپشن آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہوں گی ری ڈو اور انڈو کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اوپشن آویلیبل ہے یہ ہمارے پاس انڈو کے لیے ہے یہ ری ڈو کے لیے ہے آپ ان اوپشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سیو کے بٹن پہ کلک کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس سیو کا بٹن جو ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہوئے جو ہے یا دن پہ کلک کرتے ہوئے بھی جو ہے اپنا یہ جو ہے وہ ایڈٹنگ ہتم کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ ایڈٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈٹنگ پہ آکے دوبار کیبورڈ پر آپ کلک کر دیں کیبورڈ آپ کے سامنے آجاہ گا یہاں سے آپ کچھ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ یہ سارا jakam کمپلیٹ کرنا ہیں اور آپ اسے save کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ جب سیر اوٹ جو دیو پر۔ جیسے آپ کلک کے بٹن کے اوپر کر ولیو کردیں گے تو آپ سے پوچھنا شروع کردیں گا کہ آپ اس کا نام جی کیا رکھنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پر کوئی صاحبی نام سلیٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا جس سیر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو اگر جو ہے وہ کلاود میں سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی ایک اکاؤنٹ سے جو ہے کلاود میں ان کے لاغن ہو جائیں یہ آپ کو ایک جی بی تک جو ہے وہ فری سپیس پروائیڈ کرتے ہیں فری اکاؤنٹ کے اندر جو ہے یا فری ساکٹر کے اندر جو ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹس ایک جی بی کی سائز پر ہیں وہ ان کے کلاود پر جو سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ انہیں یوز نہیں کرنا چاہ رہی ہیں اس اکاؤنٹ سے لاغن نہیں ہونا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ آکے لیٹرین کے اوپر کلک کر دیں اور یہ ایک سکرین آپ کے لیے وہ آف ہو جائے گی یہاں پہ آکے آپ سے وہ پوچھے گئے کہ اب آپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کہاں پر سٹور کرنا چاہ رہے ہیں اگر جو آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کیا ہوا ہے تو آپ کلاود ڈاکس کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو پھر آپ اسے اپنے فون یا اپنے ایسٹی کارٹ کے اندر جو سٹور کر سکتے ہیں میں فیلالے سے جو آپ فون کے اندر جو سٹور کرتا ہوں اور فون کے اندر سٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں جو ہے مین روٹ کے اوپر ہی شروع کروارا ہوگا کہ آپ مین روٹ کے اوپر جو ہے اسے سٹور کر لیں اور یہاں پہ ہمارے پاس save کی option آ جائے گی یہاں پہ جیسی آپ save کے اوپر click کریں گی یہ document آپ کے جو ہے وہ save ہو جائے گی ہم یہاں سے back آتے ہیں اور back آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ دوبارہ سے جہاں سے ہمیں document create کی تھی وہاں پہ ہم واپس آ جائے یہاں پہ جو ہے پھر دوبارہ واپس آتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری document جو ہے جو ابھی ہم نے create کی تھی تھی یہاں پہ آپ یہ ہے آپ اس عباد میں جو ہے وہ use کرنے کے لیے یہاں پہ star لگا سکتے ہیں اگر آپ پہ کچھ documents لیے prominent کرنا تو آپ ان کے اوپر star لگاتے لیے انہیں prominent کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو اور بھی options ہیں وہ بھی ہم نیچے یہاں پہ دیکھ لیتی ہیں cloud docs کے option ہے لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پہلے اپنا count login کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے tools ہیں ان tools کے اوپر اگر ہم جائیں اور جا کے یہاں پہ option دیکھنی چاہیں وہ ہمارے پاس pdf tools ہیں لیکن یہ ضرورت ہے tools جو ہیں وہ آپ کے premium users کے لیے ہیں picture کرنے میں یہ ان کے tools ہیں file compressor ہے picture shading ہے ان میں سے کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ freely available ہے جس طرح یہ ہمارے پاس scanner جو ہے یہ freely available ہے اور کچھ ہمارے پاس جو tools ہیں ان کو آپ کو install کرنا پڑے گا یا یہ آپ کے جو ہے وہ premium users کے لیے available ہوں گے جس طرح qr code ہمارے پاس scanner کے لیے جو ہے یہ free ہے آپ اس کو جو ہے وہ install کر سکتے ہیں wps office کے ساتھ جو ہے اور یہ پھر آپ کا جو qr code جو ہوگا ہمارے پاس اس کو scan کر دیا کرے گا templates ہمارے پاس یہاں پہ option ہے نیچے جو ہے آپ ان templates پہ کلک کر کے جو ہمیں ابھی templates نظر آئے تھے جب ہم document create کر رہے تھے ان کو یہاں پہ بھی access کر سکتے ہیں اگر آپ کو templates خاص جو ہے وہ search کرنا ہے آپ پھر یہاں پہ search پہ کلک کر کے جو ہے وہ templates search بھی کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس جو ہے آفیس مائیکرو ساوٹ آفیس کے اندھر ہوتا ہے تو یہ templates آپ جو ہیں بنے بنے documents ساو کے پاس جو ہیں آپ ان کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں لیکن میں نے پھر آپ کو بتایا تھا جس کا پہلے بھی کہ جو free ہے ہمارے پاس آپ انہی کو جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس option ہے وہ یہاں پہ آپ کے account کی option ہے کہ آپ نے جو اپنا account login کیا ہوئے اس کے option یہاں پہ ساری آپ کی آ رہی ہوگی اس account کو بھی آپ بعد میں بھی ہے وہ chain کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو تھا WPS office تھا بڑی basic سی جو اس کی information تھی میں نے پروائیڈ کی ہے اور میں نے جو آپ کو ایک document ابھی create character save کرنے کا طریقہ بھی بتا دی ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دی ہے کہ یہ کس طرح سے کام سارا ہوگا اور یہ سارا کام جائے free ہوگا یعنی basic functionality آپ کے سارے free ہیں البتہ جب آپ یہاں پہ tools میں آتے ہیں یہاں پہ آکے جو آپ کے پاس یہ options ہیں different قسم کے لیے ان میں کچھ free ہیں زیادہ تر ویسے آپ کے premium users کے لیے ہیں تو اگر آپ جائے ان options کو use کرنا چاہر جیسا پی ڈی ایف کی جو ہمارے پاس options اگر آپ ان document ہے آپ اس کو use کرنا چاہیے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس page adjustment ہے file compressor کے option ہے تو آپ کو پھر جو ہے وہ upgrade کرنا پڑے گا یعنی premium users کرنا پڑے گا free کے اندر آپ جو ہے basic option میں نے شروع میں دکھائی تھی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کہ آپ ان options کو جو basic ہمارے پاس options ہیں ان کو free لی آپ جو use کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کے لائے کے بیل کا آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز رہیں وہ آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں ہوگی جو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر